اسلام علیکم میرا بیٹا عزیز طلبہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نائنٹھ کا ویک نمبر نائنٹھ کا سلیبس ہے اس کے اندر پہلا فلو چارٹ ہے کہ جی تین نمبروں میں سے بڑا نمبر فائنڈ کرنے کے لئے فلو چارٹ تحریر کریں ڈرا فلو چارٹ to find the larger number between three numbers یعنی کہ تین ہم input لیں گے اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے symbols بنانے ہیں اور symbols جیسے میں نے آپ کو already بتایا ہے آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کئی مردبہ فلو چارٹ بنایا ہے even کہ آپ کے paper میں بھی کئی مردبہ ہم نے اس کو repeat کیا ہے آپ لوگوں نے نمبر بھی لیئے ٹھیک ہے نا جی لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی confusion ہوگی جس کو میں دور کرتا چلوں پہلے بھی پہلے بتا دوں کہ آپ نے جو parallelogram بنانی ہے وہ parallelogram لگے اور جو rectangle بنانی ہے وہ rectangle لگے آپ کو پتہ ہے کہ parallelogram کے اندر دونوں sides جو ہوتی ہیں وہ diagonal ہوتی ہیں سائیڈ والی اور rectangle کے اندر یہ دونوں sides جو ہیں وہ سیدھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ parallelogram ہے یہ دیکھیں یہ diagonal ہے درچھی ہیں دونوں لائنیں خیر anyway ہم start کرتے ہیں جی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا میں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے start کا symbol بنانا ہے ٹھیک ہے start کا symbol بنانے کے لیے یہ دونوں sideیں اس کی curve میں ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے curve میں ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات اس کے بعد ہم نے تین number لینے ہیں input کے طور پر ABC ABC ہم تین number لیں گے ٹھیک ہے نا جی اب یہ جو number ہوں گے یہ input symbol کے اندر آئیں گے جو input symbol ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کا rectangle سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے بچے کیا کرتے ہیں ایک طرف سے rectangle بنا دیتے ہیں دوسری طرف سے parallelogram بنا دیتے ہیں یہ کام نہیں کرنا اگر آپ parallelogram بنانے ہیں تو اس کی دونوں side diagonal ہیں اگر آپ rectangle بنانے ہیں تو اس کی دونوں side c دی ہیں تو آپ نے input لینے ہیں ABC اس کے بعد آپ نے ایک decision symbol بنانا ہے جو diamond shape میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں دو condition ہوتی ہیں yes دو conditions ہوتی ہیں yes اور no کی ہم نے دیا پہلے a بڑا ہے b سے اگر واقعی ہی a بڑا ہے b سے تو اس کا مطلب ہے a کا c کے ساتھ ہم comparison کریں گے اگر a واقعی ہی بڑا ہے c سے بھی اور b سے بھی تو obviously print ہم کیا کروائیں گے a کو کروائیں گے اگر یہ condition true نہیں ہے a بڑا نہیں ہے b سے تو ہم واپس جائیں گے b کو c سے comparison کریں گے اگر اس میں بھی b بڑا نکلاتا ہے c سے تو print b ہوگا اگر ایسا نہیں ہے تو obviously print c ہوگا تو اس میں بھی اسی طریقے سے اگر a c سے بڑا نہیں ہے تو obviously c بڑا ہوگا پھر a سے دونوں سے تو print c ہو جائے گا یہ ہمارا flow chart ہے کہ تین نمبروں میں سے ہم بڑا نمبر کیسے find کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور flow chart ہے جی آپ کا sum اور average find کرنے کے لیے sum اور average find کرنے کے لیے ایک آپ نے program تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ flow chart بنانا ہے sorry یہ ہے program sum اور sorry flow chart sum اور average کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے start کا symbol دینا ہے اس کے بعد input لینی ہے a اور b دو نمبر لینے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب دو نمبر لینے a b آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں a b c بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ a b لیں کیونکہ ہم نے صرف just flow chart بنا کے دکھانا ہے اصل جو نمبر ہے آپ کے flow chart کے symbols کے ہیں کہ آپ نے flow chart کو کس flow میں لے کر جانا ہے اس کے بعد input کے بعد آپ نے sum کا sum کا formula دینا ہے اس کو process کروانا rectangle کی مطلب سے اسی طریقے سے average کا formula دینا ہے اس کو بھی rectangle کی مطلب سے print کروانا ہے اور end پر آپ نے print اور sum کو اکٹھا بھی آپ print کروا سکتے ہیں اور الگ الگ parallelogram بنا کے بھی آپ اس کو print کروا سکتے ہیں اور end کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک پروگرام ہے جس کی مطلب سے ہم کوئی بھی دو نمبروں کی sum اور average معلوم کرنے کے لیے flow chart بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک اور پروگرام ہے یہ reverse order کو print کرنا یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہیں آپ آپ لوگوں کے پاس ہے اس کے بعد ہے ایک اور پروگرام centigrade کو foreign aid میں چینج کرنے کا طریقہ کار کہ centigrade کو آپ foreign aid میں کیسے چینج کرتے ہیں اس کے لیے بھی start کرنا ہے input temperature لینا ہے ٹھیک ہے نا formula دینا formula آپ کو یاد ہونا چاہیے maybe وہ آپ کو question میں دے دے formula لیکن ممکن ہے کہ وہ نہ دے لیکن آپ کو foreign aid کا formula یاد ہونا چاہیے ninth کی book میں بھی ہے math کی book میں بھی ہے اور ninth کی computer کی book میں بھی کئی مرد پر repeat ہوا ہے nine by five multiply by t plus 32 ان میں صرف ایک variable ہے t اس کو ہم نے as a temperature لے لیا input کے طور پر اس کے بعد print f کروا دینا ہے کیونکہ formula کا نام f ہے foreign aid اور یہاں پر end کروا دینا ہے یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے flow chart ترتیب دے سکتے ہیں اور کس طریقے سے flow chart کو بہتر طریقے سے اپنا سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ fill in the blanks اور mcqs ہیں یہ اسی chapter کے ہیں chapter number one کے fill in the blanks اور chapter number one کے ہی mcqs آپ لوگوں نے تیار کر کے ہمیں بھیجنے ہیں اور number print کروانے کے لیے بھی ایک flow chart ہے ٹھیک ہے نا جی وہ already آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ book کے اوپر بھی آپ کے موجود ہے یہ چار پانچ flow chart ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے اس نائنٹھ کا جو ہمارا جو topic ہے flow chart والا اس کو ہم sort out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور آپ نے بقاعدہ lead pencil سے بنانا ہے کیونکہ میں wide board use کر رہا تھا تو maybe میرا ہاتھ کے ان سے ہلا ہو تو آپ کو دکھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ادروائز آپ لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے بقاعدہ lead pencil کے ساتھ بنانا ہے آپ نے ان flow charts کو اور خوبصورت کر کے بنانا ہے ہمیں جو assignment جمع کروانی ہے ایک پیج کے اوپر ایک flow chart ہونا چاہیے اور جس پیج پر آپ flow chart بنائیں گے وہ blank پیج ہونا چاہیے sketch book کا پیج ہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو drawing والا بھی چلے گا تو آپ اس کے اوپر بقاعدہ ہمیں flow chart بنا کر بھیجیں assignment اپنی complete کر کے بھیجیں تاکہ ہم آپ کی march percentage grade کا اندازہ کر سکیں پھر وہ march percentage grade ہے آپ کے وہ انویل exam میں بھی کام آئیں گے ان ممکن ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے تو اس لئے آپ کے record کے ایک تو آپ سلیپس بھی go through ہو جے گا گو کہ آپ نے ان کو پہلے کیا ہو ہے لیکن ہم دوبارہ repeat کریں گے تاکہ آپ بہتر طریقے سے تیاری کر کے اس کا solution ہمیں بھیجیں اور پھر ہم آپ percentage ماس وغیرہ لگا سکیں اللہ حافظ